ناظرین آئیس پی آر کے ڈیریکٹر جنرل میجر جنرل احمد شریف شہدری نے نیوز کانفرنس کی ہے جس میں کئی اہم معاملات پر پاک فوج کا موقف واضح کیا ہے انہوں نے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کو جاگر کیا اور یہ بتایا کہ دہشتگردوں کے خلاف روزانہ ستر کے قریب انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیے جاتے ہیں اچھا الیکشن میں سیکیریٹی دینے سے مطالق پہ بتایا کہ وزارت دفاع فورسز کی دستیابی سے مطالق عدالت اور الیکشن کمیشن کو جواب دے چکی ہے جبکہ کشمیر کے معاملے پر پوزیشن ایک بار پھر واضح کی کہ کشمیر نہ کبھی بھارت کا ٹوٹ انگ رہا ہے اور نہ ہی کبھی بنے گا اب بھارت نے مہم جو کی تو بھرپور جواب دیں گے اور پاک فوج پوری صلاحیت رکھتی ہے اور یا صاحب یہ آخری جملہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ سینئر صحافی حامد میر نے جنرل ریٹائٹ باجوا کو کوٹ کرتے ہوئے جو باتیں کی تھی کہ کشمیر کا سودہ ہو گیا تھا ریسورسز نہیں تھی آج کی اس پریس کانفرنس میں اس موقف کو انڈیریکٹلی مسترد کیا گیا آپ اتفاق کرتے ہیں دیکھیں حامد میر صاحب نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ پچیس صحافیوں کے درمیان ایک نیچی قسم کی ملاقات کی گئی تھی پہلی بات تو سب سے قابل اطراز بات جائے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے آئی ایس پی آر کا سہارا کیوں نہیں لیا آج دی جی آئی ایس پی آر آئے ہیں نا انہوں نے ایک بڑی واضح بات کی انہوں نے پچیس صحافیوں کے درمیان گفتگو کیا آج انہوں نے ڈینائے نہیں کیا انہوں نے کہا ہمارا موقع پہلے بھی تا آج بھی ہے باجوا صاحب نے کہا تھا ہم چاہتے یہ ہیں میں چاہتا یہ ہوں اور آپ میرے لیے راستہ ہموار کریں کہ ہم انڈیا اور پاکستان دوست ہو جائے یہ آمد بیر نے کہا ہے اس کو ڈینائے کرنا چاہیے باجوا صاحب کو خود یا وہ پچیس صحافی جتنے بھی ہیں ان کو کہنا چاہیے کہ ہمارے سامنے یہ بات نہیں اب ہر پچیس صحافی میں ہر بندہ اپنا حساب سے بات کرتا ہے آمد بیر نے کچھ لیا ہوگا امران ریاض نے کچھ لیا ہوگا بالک صاحب نے کچھ لیا ہوگا سیم ذارہ نے کوئی ہر بات اپنے حساب سے مطلب اس کا نکالتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس سکت یہ بہت بڑی ہیڈ لائن لگی تھی آج سے کچھ سال پہلے تو باجوا صاحب کو آئی ایس پی آر کو کہنا چاہیے تھا جاؤ اس کو ڈینائے کرو جاؤ اس کو بتاؤ کہ یہ صورتحال ہوئی پھر اس کے بعد امران خان کا بھی سٹیٹمنٹ بعد میں آ گیا باقی چیزیں بھی لیکن سب سے بڑی بات سے ہے یہ ریکارڈڈ چروگرام تھا اس ریکارڈڈ پروگرام کو رن نشر کیا پھر نسیم زارہ ایک بہت سیزن قسم کی ہامد میر کا بھی کیریئر کوئی چھوٹا کیریئر نہیں ہے اور وہ دونوں بڑے عرصے سے ان کے تعلقات لیا سوات پہ نسیم زارہ کی کتاب ایک اتھارٹی رکھتی ہے جس طریقے سے انہوں نے کی ہے بہت بڑی بہت بڑا انہوں نے خاص طورت ہے آرمی کے ساتھ جا کے کیا اس بات کو فیلال ڈسکشن کو رہنے دیں اس لیے کہ یہ ڈسکشن اب ہو گئی ہے آئی ایس پی آر اور حامد میر کے درمیان بلوچی میں کہتا ہے لہار جانے ہنگار جانے ٹھیک وہ جانے اور وہ جانے وہ جانے وہ خود جا کے بسا سالہ جی ہے میں اور آپ کریں پکڑ کے لے جائیں گے آمد میر سے جا کے پوچھیں نہ جا کے کٹیرے میں کھڑا کریں چونہ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں کھل کے بات کرو اچھا اب یہ بات تو چھوڑے اس بات کو دونوں نے آئی ایس پی آر نے اور بہت ساری چیزیں بتائیں ایک انہی ایس پی آر نے کہا ہے کہ ہم نے عدالت میں وہ جگہ جمع کرا دی ہے کہ ہم پاکستان کی فوج کی کیا اسیسمنٹ ہے دماغ رہا دی ہے اس کو پاکستان کے چیف جسٹس نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر دیا دیکھیں نا پاکستان کی فوج سیکورٹی کی ذمہ دار ہے سب سے کم سیکورٹی استعمال ہوتی ہے الیکشن کرانے میں کیونکہ باقی سارا کام جتنا بھی ہے وہ تو پولیس نے کرنا ہے رنجز نے کرنا ہے آرمی نے تو ایک جگہ کے بلکو کبر کے طور پر کھڑے رہنا ہے تو اتنا آسان کام بھی اگر پاکستان آرمی نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط انفرمیشن فیڈ سے جارہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ہم تو ہر چیز چیلنج کے لیے تیار ہیں تو چیلنج کے لیے تیار ہے دوسری اہم ترین بات جو ہے جو کہ آگے آپ اس پر ڈسکس کریں گے آپ اس پر کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال جو ہے وہ اگلے چوبیس پچیس بلکہ ساٹھ پینسٹھ گھنٹے جو ہیں وہ شدید اہم ہوتے چلے جا رہے ہیں سیاسی معاملات پر ہم کرتے ہیں بات اگلے سیگمنٹ میں بلکلت ٹھیک ہے دی جی آئیس پی آر نے درست فرمایا کہ فاجر پاکستان کسی خاص سوچ اور جماعت کی نمائندگی نہیں کرتی لیکن سوال یہ بھی ہے کہ اس کے باوجود فوج کے حکومت سے غیر سیاسی تعلق کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کیوں جاتی ہے اس پہلو پر ذرا روشنی ڈالیں دیکھیں اس کی وجہ میں انتظر پر تفصیل میں نہیں جانا چاہتا وہ بنائی طور تب مسئلہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے کافی عرصے سے بڑی تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی آم فورسز اگلیجنس ایجنسی وہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر مداخلت کرتی چلی آ رہی ہیں اس کا وہ ایک ریزن دیتی ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کی اس سے کہتے ہیں صورتحال سیاسی اور انٹرنل سیکورٹی ہم حصہ لیتے ہیں جنرل حمید گل خود کہا کرتے تھے کہ مجھ پہ مقدمہ چلاو کہ میں نے آئی جی آئی کیوں بنائی اس لیے بنائی کہ میں سمجھتا تھا کہ بے نظیر جو تھی یہ ایک سیاسی ترٹ ہے یہ ایک جسے کہا سیکورٹی ترٹ ہے اس لیے اس کو نہیں آنا چاہیے تو یہ بات جب آپ کرتے ہیں تو پھر آپ پولٹیکل الائنمنٹ تو بنتی ہے آپ کی پھر اس کے بعد جب آپ آتے ہیں اور بے نظیر سے اب جب آپ پہ نواز شیف سے اور غلام اساق خان سے جب جنرل ورید کاکر صاحب خود آپ کے استیفہ لیتے ہیں تو آپ کی بات تو بنتی ہے جب آپ کہتے ہیں جنرل باجوہ صاحب آکے کہتے ہیں کہ جی وہ پیسے تو میں لے کے آتا تھا جا کے سعودی عرب سے ملان جگہ سے تو میں جاتا تھا عمران خان کو تو کچھ پتا نہیں تھا مشہرہ صاحب جب آکے کہتے ہیں کہ نواز شیف صاحب کو کچھ اندازہ ہی نہیں تھا وہ تو ہم چلاتے پھرتے تھے جب آپ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں اور آپ کے لوگ سٹنگ یونی فارم کے اندر دعوے کرتے ہیں تو پھر تو بات ہوگی کیوں بات ہوگی اس لیے کہ لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ کون ہیں پھر آپ کے بارے میں لوگ کھڑے کھڑے ہو کے اس وقت جب آپ سٹنگ ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہمیں فون کیا پاکستان میں کون سی سیاسی پارٹی ہے جس کے لوگ جو تھے ہیں خصوصا اس کے اپنا نیو نون لیگ کے لوگ کہ ہمارے لوگوں کو فون کرتے تھے جی پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ پھر آپ کے سامنے ایک بہت پڑے عوامی جلسہ عام کے اندر نواز شیف نے بہت زبردست قسم کے الزام لگائے جنرل باجوہ پہ پھر اس کے بعد جنرل فیض پہ آپ نے کیا کیا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے اسی طرح آپ آج آپ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پروڈیکل چینج آگی چلو ٹھیک ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ دھوان آگ دھوڑی سی ہے تب دھوان نکلتا ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں ختم ہو جائے گا تو آپ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے دی جی آئی آس پی آر نے کہا وہ دیکھیں ڈالر نیچے آ گیا وہ دیکھیں سٹاکنگ سیج کتنا اچھا ہو گیا اور پھر وہ سارے کا سارا ایک سال میں دھڑام گزر گیا تو لوگ باتیں تو کریں گے تو پلیز جب آپ ہم سے یہ کیا توقع رکھتے ہیں بائیس کورڈ عوام سے یہ جاہل نہیں ہیں یہ انپڑ نہیں ہیں ان کو پتہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے بہت شعور ہو چکی ہماری عوام آپ بھی اپنے بیانات چیخ کریں نہیں دیکھیں دیکھیں بات سارے جہاں تک تو گورنمنٹ کو مدد کرنے کی ضرورت ہے تو بلکل ٹھیک ہے لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ نائنٹین سیونٹی تھی میں ظلفقار فلی بھٹو نے آئی ایس آئی کا پولیٹیکل ونگ بنایا تھا بلکل ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے جب نائنٹین ففٹی فور میں کمانڈر ان چیف جنرل عجوب خان یونی فارم پین کے وزیر دفاع لگ گیا تھا اس وقت کس نے کہا تھا ان کو اس کے اندر تشریف لے کیا ہے جب نائنٹین ففٹی ایٹ کے اندر انہوں نے کہا تھا ایک پورے کا پورا ونگ بنایا تھا برگیڈر وہ جو کیا ایف آر کے تحت جس کو وہ کہتے تھے بیورو آف تی نیچنل ریکنسٹرکشن اس کے اندر وہ پورے پولٹیکس جب اس نے عجوب خان لکھتا ہے کہ میں نے پورا پلان بنایا کہ میں یہ پارلیمانی سسٹم ختم کروں گا اور میں یہ سسٹم در بحث لگمارکسی لے کے آنگا اور ستائیس اکتوبر کو جب انہوں نے سکندر مرزا کو کان سے پکڑ کے نکالا اس وقت آپ کو کس نے منڈیٹ دیا تھا پھر اس کے بعد جس سکت زیادہ الحق کے زمانے کے اندر جب آپ تشریف لے آئے اور پھر ایس آپ زیادہ الحق صاحب نے نان پارٹی الیکشنز کے اندر آپ نے وہ سارے سارے کام کیے اور آپ نے بقیادہ پارٹیاں بنائیں آپ نے مجلد شورہ بنائیں آپ کو کس نے کہا تھا پھر جب مشرف نے بقیادہ نیپ بنایا پھر نیپ بنانے کے بعد آپ نے سالیڈیشنز کے لگا کیسز بنائے اتنے بڑے بڑے تپے بنائے کوئی آئی ایس آئی نہیں تھی اس وقت آپ نے نیپ کو بٹھا ہوا تھا اور سیرونگ جنرل نیپ کے پر بٹھا ہوا تھے پھر ان کو کہا یہ تمہاری فائلیں ہیں تم جا کے چودی شجاعت کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ اس وقت آپ کو کس نے کہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے یہ کلین سلیٹ کرنا پڑے گی پبلک کو پچھتر سال ہو گئے ہیں یہ سنتے ہوئے ایک آئی ایس پائی آر کی بریفنگ کافی نہیں ہے آپ کو بتانا پڑے گا کہ بھائی جان اب ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر صرف تو بتا رہے نا وہ تو بار بار بتا رہے آپ اس وقت پورا سال آپ مجھے بتائیے یہ پورا سالیں گزر گیا ہے آپ کو پتا ہے نون لیگ کیا کہتی ہے جا کے اس کو عمران خان کو یہ ہم نہیں کر رہے آپ کو ان کے بندے جاتے ہیں یہ ہم نہیں مار رہے آپ کو یہ ٹارچر ہم نہیں کر رہے یہ کون کہتا ہے پوچھو اپنے وزیراعظم سے کہ اس کے لوگ کیوں جا کے اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو رو رو کے کہتے ہیں ہمارا کوئی بس نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو ہم جا کے ننگا کرے تو بھائی جان بھائی جان بھائی جان میرے سب اس طرح کی باتیں خان صاحب بھی کرتے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب خلاف ریفرنس بھی میں نے نہیں بنایا تھا وہ بھی کہیں ہوں چلیں چھوڑیں یہ باتیں پرانی ہوگی